کل اڈیالہ جیل میں عمران خان نے عدلیہ کے چہرے پر سے نکاب اٹھایا تھا کہ جو عدلیہ خود قید ہو چکی ہے وہ مجھے ازادی کیسے دے گی عمران خان کے اس جملے نے عدلیہ کی دختی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اب اس کا بدلہ جیل حکام نے دوستو ایسے لیا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کی ان سے ٹیلی فون پر بات کروانے سے ہی صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم ان کی بات نہیں کروائیں گے اب اس فون کال سے اس قدر یہ کیوں ڈرے ہوئے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں عمران خان کیا چیزیں بتا سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس پر بھی بات کرتے ہیں سپریٹنڈنڈ اڈیالہ جیل نے دوستو چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے فون پر بات کروانے سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ملزیمان کی بیرون ملک بات نہیں کروا سکتے ہیں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے جج ابو الحسنان ذلکرنین نے قیدیوں سے فون پر بات کروانے سے متعلق جیل ایسو پی 18 اکتوبر تک طلب کر لیے تھے اب آپ دیکھیں کہ جس ملک میں ججوں کی بات نہیں مانی جا رہی اس ملک میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انصاف قائم ہوگا دوسرے ممالک میں جج ایک آرڈر دے دے اس کو پورا کرنے کے لیے سب کی دوڑے لگ جاتی ہیں لیکن یہاں عدلیہ اور جج آرڈر دے دے کر تھگے ہیں لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں عمل کرنے کو تیار نہیں اسی طرح جیل حکام نے واضح کر دیا ہے کہ جج صاحب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جس نے ہمیں آرڈر دینا تھا دے دیا تو ہم اب عمران خان کی بات نہیں کروا سکتے اب جیل حکام کو ڈر ہے کہ عمران خان کہیں اپنے بچوں کو ایسا حکم نہ دے دیں جو ان کے لیے پھر مشکلات کھڑی کر دے پاکستان میں کیونکہ عمران خان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ اس سے پہلے وہ جانے ہی لگے تھے کہ معاملہ بگڑ گیا جس کے بعد عمران خان اس سے دسبردار ہو گئے لیکن اب عمران خان دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس معاملے کو اٹھائیں لیکن سب سے بڑھ کر دوستو جو طاقتور ہیں وہ اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں عمران خان کی جو آواز ہے وہ پاکستانیوں کے سامنے نہ آ جائے عمران خان کا جو وائس والا پیغام ہے وہ کہیں پاکستانیوں کے سامنے نہ آ جائے لائک اگر عمران خان اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں بچے وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں وائس اور وہ پھر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں تو اس سے پھر ان کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنے دن عمران خان قید ہیں اور جب تک ان کو سزا ہوگی بشک وہ سالوں میں ہوں تب تک نائمران خان کی تصویر نائمران خان کی وائس لوگوں تک پہنچے گی